میں تذکرہ کیتا سی کہ نیک عامال برباد مگر کیسے اور نالی آئندہ جمعیدہ موضوع میں دست دیتا سی میری احباب جماعت نے جو میرے ذیمہ موضوع لگایا اجدہ اوئے اے کہ دورہ حاضر دے فتنے اور انا تو بچھاؤ مجودہ دور دے فتنے تے انا دا بچھاؤ کیے انا تو کیویں بچھ سکنے نبی پاک نے فرمایا سیکھ کہ قربے قیامت فتنے آدھا دور ہوئے گا کتے اولاد دے فتنے کتے والے دیم دے بھی فتنے ہوں گے والے دہم تو مراد کی اولاد جوانے ماپیاں دی لڑائی نہیں آپس سموک دی ماہی بابا لڑ دے ہی رہن دے کتے شراب دے فتنے کتے زنا دے فتنے کتے سود خوری دے فتنے کتے رشوت دے لہم دے دین دے فتنے کتے ظلم دے اندیرے کتے گل گل تے مکرن دے فتنے چوٹ بولن دے فتنے فتنے انہیں کو اس دور چو گئے نہیں کہ میرے خیال نہ کوئی شریف آدمی تے نظر ہی نہیں نہ ہوں دا جی دے تے اطماع کرو اوہی ڈنگ مار دا ہے اوہی چھوری مار دا ہے اسی اطماع کیتا اپنی بیٹی دا ہاتھو دے ہاتھ چھتی تے اوہ سائی جڑا کوئی ایسی جگہ نہیں جسے تیری بیٹی نو زلیل نہیں کر دا اس تو بڑھ کے اطماع کی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے جیگر دا ٹکڑا ہی دے دے کسے بندے نہ کاروبار کیتا ہے اوہ پیسے لیکن نہ سکی ہے ایس چھوٹا فتنہ ہے بولی ہے مال دا فتنہ اکبر القبائر وچوں میں بڑے فتنیاں چو ایک فتنہ مال دا فتنہ ہے مجودہ دور دے اندر اونے تو انو امن و امان نظر نہیں آئے گا جتنے فتنے نظر آنگے بندہ بندہ اتھے بندے نہ فراتیاں کر رہے ہیں آئیے قرآن کی کہہ رہے ہیں اے دوش زمان نے انہوں نہ تھا وہ اے نہ کہ وہ وقت بڑا پیڑا آگیا ہے بلکہ انسان وقت تے اوہی ہے لیکن ساڑے اپنے ہتھاں دی کمائی اس طرح دیئے کسی فتنیاں دے اندر ڈال دے جا رہے ہیں فتنیاں دی ڈال دل دے اندر فس دے جا رہے ہیں اینجی ایک دن سامہ تیری ہیں میری ہیں موک جانی ہیں تے پر اس کائنات دے اندر فتنیاں دا خاتمہ نہیں ہوئے گا کنے لوگ ایسے نے جنہوں اپنی موت دے ہی نہیں پتا کہ کس واسطے قتل کیتے جا رہے ہیں آقا نے فرمایا ایسی قربے قیامت اتنے زیادہ فتنے ہو جانگے قتل کرن والا بھی نہیں جاندہ ہوئے گا کہ میں کیوں پہ قتل کرنا تے قتل ہون والا بھی نہیں جاندہ ہوئے گا کہ میں نے کیوں ماریا جا رہے ہیں بولی آج دور آگیا کی نہیں ایسا بول دے نہیں آرہا دور آگیا نا ایسا دکان تے بیٹھے اکراچی دے معاملات بتا نہیں وہ پرچی دے اندے نے نہیں پہہ دیندہ دکان تے بیٹھے نو فیر مار جاندے نے انہوں نے چند ٹگیاں دے انہوں گولی مار دیتی انہوں لکھ رویہ دیتا گیا مار دے بھی بندہ نام مارن والے نو پتا ہے کہ میں نو میں کیوں مار رہے ہیں تے نام مارن والے نو پتا ہے کہ میں نو کیوں ماریا جا رہے ہیں یہ فتنہ نہیں تے اور کی ہے بولیے فتنہ ہے کہ نہیں آئیے قرآن والتا نو لے کے چلنا اللہ فرمان دینے زہر الفساد فی البری والبہر بی ماں کا ثبت عیدی ناس لیو زی کا ہم باز اللزی آمینو لعلہم اللہ فرمان دینے زہر الفساد فی البری والبہر فساد پھیل گیا ہے جناب خوش کیتے تریدے اوپر فساد پھیل گیا ہے فتنے پھیل گئے نے اللہ کیتے پھیل گئے فرمایا دنیا دے اوپر فتنے آدھا دور آگیا ہے فساد دا دور آگیا ہے زہر الفساد فی البری والبہر بی ماں کا ثبت عیدی ناس لو کو اے تو آٹے اپنے حتھان دی کمائی جے اے جڑا فساد برپا ہو رہے ہے تو آٹے اپنے حتھان دی کمائیے جی دی وجہ تو اے فتنے آدھا آگاز ہو رہے ہے اللہ فرمان دینے جدھون لوگاں دے اپنے حتھان دی کمائی دی وجہ تو فساد برپا ہو جائے گا بی ماں کا ثبت عیدی ناس اللہ فساد کیوں برپا کیتا ہے لیو زی کا ہم باز اللہ زی امیلون لعلہم یرجعون اللہ فرمان دینے تاکہ اسی توانو توڑے آمال دا بدلہ چکھائیے جڑے توسی دنیا دے مرا مال کر کے آوگے دیکھے اس وقت میں نو اممہ جی عائشہ صدیقہ تاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عدیث یاد آئی ادھرات میراتی پڑھ رہے ہیں سان اممہ جی عائشہ دے کولوں پوچھیا گیا ماں جی زلزلے کیوں عمدے نے زمین کیوں حل دیئے آج نہیں زلزلے عمدے اممہ جی زمین کیوں حل دیئے زلزلے کیوں عمدے نے تے ماں جی عائشہ فرمان دینے استاہل الزنا وشوریب الخمور وزارف المعاصف اممہ جی عائشہ فرمان دینے جدو زنان حلال سمجھا جائے گا او دو زمینہ ہلنگیاں اگلی گلوہ شروب الخمور جدو شراب بانو عام کیتا جائے گا پھر زلزلے اونگے اللہ ہوں اللہ تیسری بات وزارف المعاصف جدو گانے بجان والیاں عام ہو جانگیاں پھر انتظار کرے آجے اللہ دی زمین دے پھٹ جاندہ پھر انتظار کرے آجے اللہ دی زمین دے ہل جاندہ ماں جی عائشہ فرمان دینے میں نبی پاک دے کولوں اپنے کنہ نہ سنیاں سی آقا فرمان دینے عائشہ جدو فتنیاں دا دور دا آغاز اندہ امہ جی عائشہ فرمان دینے تین چیزاں مو جانگیاں زنان نو حلال سمجھا جائے گا جناب شراب نو عام کیتا جائے گا تے گانے بجان والیاں مو جانگیاں اوہے لہوریا ایمان اتنی چیزاں جے تیرے میرے معاشرے چھینے کے نہیں اسی زنان نو حلال سمجھنیاں کے نہیں سمجھ دے اسی نکاہ نو اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ نکاہ کرنا بڑا مشکل ہو گئے ہے کوئی بندہ شادی تے چھتی کی تے کاری نہیں سکدا نکاہ نو اسی جناب بڑا مشکل کر دیتا ہے زنان دے اڈے کھل لینے زنان آسان ہو گئے ہے چاند روپیے دے تے زنان کر لے اپنی حاجت پوری کر لے تے کئی ظالم بڑی مان متحدی شکل دے اندر زنان نو حلال پہ کر دینے اللہ ہوں اللہ اللہ اسی زنان نو جناب سان کر دیتا ہے نکاہ نو مشکل کر دیتا ہے کنہ کو مشکل کیتا ہے ایک بیٹی دا باپ پہ پوری زندگی لگا کے اپنی بیٹی دا جہیز تیار کر دے تے اسی کی کرنے ہاں رشتہ بے کھنواستے گے کھا دا پیتا بھی ہو دے کرو ہیں تے اٹھ کے کہا دیتا سانو تو آڑی بیٹی پسند نہیں آئی آن دے نے کے نہیں اب بول دے نہیں یار تے جے بیٹی پسند نہیں آئی تے لینڈ کی گئے ہیں اوٹھے ہی کئی لوگ کی جو آپ دین گئے پوری زندگی بیٹی دے باپ دی کمر جو گئی ہے تے ظالمہ تے نو تی بیٹی پسند نہیں آئی تیرا پتر کنے کو جو گئے بھی تے دا سنا اور بیٹیاں والے ہو پتر تو آڑے کنے جو گئے نہیں آیا جی پتر ناتے تو ہوتے ہیں اندھ نے میں کہا ہے کڑی شریعہ چھ بڑے آئی اور بیٹ جا بھئی تے نو کی مسئلہ کی یہ بار بار دو ہونا بے بیٹا ہے رہا پتر ناتے تو ہوتے ہیں اندھ نے اکثر الفض بولے آ جاندے ہیں اور لوگوں کیتے بھی شریعہ چھ نہیں آیا کہ مرد نو کارا گناہ ملے گا تے عورت نو دگناہ ملے گا کتے بھی نہیں آیا جتے بھی آیا اللہ نے مرد تے عورت رو برا پر رکھی ہے زنا حلالو جو سمجھیا جائے گا مراد کی یا سان کر دیتا جائے گا تے بیٹیاں آ لے اور تُسی بھی نہ شرطان لائے کرو کہ منڈے دی سرکاری نوکری ہونی چاہیے دیے منڈے دا بینک بیلس کیئے دوسری بات فرمایا شراباں آم و جانگیاں کیڑی شادی یہ جیدے اندر شراب نہیں پیتی جاندی اللہ ماشاءاللہ اوہ یا لے دیسو تُسی عجیبی بڑے چنگے ہو اس دور چھے کام از کام اپنے بچیاں دی شادی تے نبی تے تو اور طریقے تے کر دے جاؤ ایک قبر بات زنے نے انہا دی شادیاں خوشیاں بیکھو شراباں آم چل دیئے تیسری بات وزارب المعظف گانے بجان والی عام ہو جانگیاں ہاں ٹک ٹوک دے اتے ایک کڑی دی جناب ویڈیو مشہور ان دیئے گانا گا رہی اگلے دن وائرل ہو گئی تیجھے دن سنگر بن گئی عالم بننا اوکھ ہے کنجر بننا سوکھ ہے بولو یہ تین فتنے ہے لیکن ہی دو رہے حاضر دے زنان والاال سمجھیا جانتا ہے کہ نہیں بولو دے صحیح اسلاح الدین ایوبی نے کیا سیوں نے کیا جیس قوم دے نوجوانہ نو خراب کرنا ہوئے نا نسل برباد کرنی ہو دے اندر اریانی پیدا کر دیو اریانی سمجھ دے ہو عورت دا ننگا آپ پانو دے اندر واضح کر دو اور تیری بیٹی تیرے بیٹے دے آچھے مبیال ہے کائناب دا ہر ننگا انسان ہے دا بیچے اگر تیری بیٹی دے آچھے مبیال ہے تنہائی دے اندر بیٹی ہے تین چار گھنٹے پوچھ دا کیوں نہیں میں پچھلے جمعہ شاید غلق ہی سی اہی ہسٹری چیک کریا کرو بچے آن دے مبیال نہ دی بچے بے دیکھ ہی نہیں جی میل دی آئی ڈی نو اپنے بچے آن دی مبیال دی آئی ڈی چیٹ کرو جو بچہ بند کمرے سرچ کرے گا تیرے مبیال تے آیاں ہوئے گی جاؤ پڑے علی خیادہ دبکہ جڑا میری بات نو اس بات نو اگری کرے گا اپنے مبیال دی آئی ڈی تے بچے دے مبیال دی جی میل دی آئی ڈی ایک کرو جو بچہ تیری بچی ہوتے سرچ کرے گی تیرے پتہ چلے گا ان اگلی حدیث دے الفاظ سنو اما جی عیشہ فرما دی آقا فرما دے نے جدو اے تین چیز آم ہو جان گیاں پھر لوگو انتظار کرو اللہ لالہ نیریاں چلائے گا لال نیریاں سمجھ دے ہو تفان ہون گے تے جگہ دے پیر فرما دے نے اللہ پھر زمین نو حکم دین دا ہے نی میری یہ زمین نا نو حلا اے نا دے زمین جنجوڑ اللہ کیوں جنجوڑا حدیث دے الفاظ اے بس توبہ کرن تے اگلی گل کیے وان نازا ہوں تے اپنا ہاتھ کھچ لینو نا گنامہ تو جیڑے گنامہ دے اندر انا اپنے ہاتھ کالے کی تینے اللہ اپنی زمین نو اندر زمین نا نو حلا آئے توبہ کرن تے گناہ تو بولے آجنا گناہ تو ہاتھ کچن اے تین فتنے آم ہو جان ہو گئے نے اگلا دوسرا فتنہ کیے آقا فرمامدے نے قرب قیامت ایک فتنہ اور بھی آئے گا وہ فتنہ کیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگو سن لو وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَلَّمْ اَرْرَاشِ وَالْمُرْتَشِ قِلَا هُمَا فِنَّا آرَا آقا فرمامدے نے رشوت دین والا رشوت لین والا رشوت دوان والا رشوت لیکیا کے پچان والا اے سارے دے سارے بولو کینے بولے آجڑا ان شارے تے سارجنٹ کھڑا ہے ہیلمٹ کوئی نہیں پایا حاجی صاحب نے انہیں ڈک لیا ہے آندھا چلان ہوئے گا دو ہزار دا کنہ بولو دو ہزار دا حاجی صاحب آندھا رہا پائنسو لِلہ میری جان شاڑ دے گولدہ نہیں عبدالمنان پائنسو لِلہ میری جان شاڑ دے وہ بھی آندھا چل ٹھیک ہے تھے کڑا کوئی کوئی مدوین دی پہی ہے وہ پائنسو لیں گے جے جبان دا جاؤ جی آئی صاحب پہلا سوال ایسا جنو آجی تیرے حجام بکی پیدا کہ پندنہ سو روپیہ بچان دی خاطر ایمان ویشتہ ہی تیو جڑا پولیس آلا ہے دو جب ادھے اتے افسوسے سارا دن تو پچھک لو کے ڈیوٹی کرنا ہے حلال دی روزی کماننا ہے ایک پائنسو روپیہ تھی اپنے امام دا صدا کرتا ہی دوسرا فتنہ کی ہوئے گا کہ رشوت اور بولو تے صحیح عام ہو جائے گی رشوت عام ہو جائے گی زکاة حرام ہو جائے گی زکاة اپنے مالان یا نہیں دین کے رشوت بدو بدی دین کے اللہ آقا فرمان دے گا رشوت دین والا لین والا کلاہما فنار اے دو بھئی جہنمین چار فتنے ہو گئے کتنے فتنے چار ہونکے چلیئے پنجوہ فتنہ آقا فرمان دے نے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقل الربا وموکلہ وشہیدی وشہیدی وقاتبہ وقالہم سوا لوکو جڑا بندہ سودی کاروبار کر دے یہ بھی فتن ہے آقا فرمان دے نے قربے قیام سودی کاروبار کیتا جائے گا نبی پاک دیدیس کی سود لین والا سود دین والا سود لکھن والا سود دا گواہی دین والا اے نا دو بندے آج جڑا بندہ سود دی گواہی دین بے آقا فرمان دے نے جسارے دے سارے جہنم جانگے وقالہم سوا اگر اے دے لاوہ کوئی اور بندہ بھی ہے جڑا سودی کاروبار چھ ملوث ہے اے سارے دے سارے جہنمین انہوں نے پاکستان دا نظام ٹھیک نہیں ہو را جی کیا کریں جی سودی نظام ختم کرو اب بینک سود تے پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں پیسے بیچ رہا ہے تو کمیشن تے فکس ڈیپوزٹ کرایا ہے جب تک سودی نظام تیرے بینکہ جو موجود ہے پاکستان دے لاات قدی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے کیوں ہو سکتے نے بولی ہے ہو سکتے نے نہیں میں بعد ورکے چٹے کورے ورکے تھے لکھ کے دے نتیارا اگر نبی دی شریعت چوبار جاؤ گے ملک چھڑکے کاروبی نہیں چلے گا اور ملک تفیر بہت بڑی بات ہے کاروبی نہیں چلے گا تے سائیاں دجھے پاسے ہونا کیا نہ کہیں لانت دا مانا رحمت ہے کنہ کیا احناف نے اینا ہنفیاں نے میں اپنی گال نہیں کر رہے یا اٹھاؤ اے نا دی شرع کنزد دکائق حوالے دا مزیم دا را اللہ نہ ہوئے او سزا جو چور دی سزا کنزد دکائق دا حوالہ لفظ سنے آجے آن دنے لَعَلَّ مُرَادَ بِاللَّانَةِ الرَّحْمَا اوے لانت تو مراد نبی دی رحمت ہے تیرے آیت کہے تو لے آن دیئے نا دے بڑیانے کیوں لے آن دیئے نبی پاک دا اگلی بات پانچ چھے ماں جڑا چھے ماں فتنہ آقا فرمان دینے لوگو ایک فتنہ اور عام ہو جائے گا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمو ہلالا والمحلال لہو حلالا کرن والے تے بھی نبی دی لانت تے کروان والے تے بھی آقا فرمان دینے فتنے آچو ایک فتنائے بھی ہوئے گا کہ حلالے کیتے جانگے کروائے جانگے ان آقیاں دیئی ساڑھیں برقس ہیں یہ تو ساڑھیں برقس آگئی ان کو شورلی کوئی پٹاکہ چھڑنا پہنے ہیں ان آقیاں چھڑ دیئے ہو کہ نبی پاک دی لانت تو مراد کی ہے رحمت اس تکفر رحمت اللہ اگر لانت تو مراد رحمت ہے پھر سودتے ہوتے بھی ہی حکم لگانا پھر سودی کاروبار کرنے والد نبی پاک نے کیوں لانت کیتی ہے پھر اتھے بھی کہا رحمت تو یہ جنا بندہ سودی کاروبار کر دے اللہ اینا دین دا مزاق بنایا کے نہیں بنایا بولو حلالہ کنوں انہیں ماں پہنڈ بیٹی نوں جا کے نہ دے حوالے کرنا مولوییاں دے ایک رات واستے دو رات چار رات تاں واستے یہ دین ہو سکتا ہے میرے پر گمبر تاں بولی ہے بولی ہے جنہاں وہ سکت ہے نہیں ہونہ حلالہ جڑا کر رہے ہیں جڑا کروا رہے ہیں دونا تھے نبی پاک نے کی کی تھی لانت تو قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اتی اللہ واتی الرسول وعلی الامر منکم فا انت لازاتم فی شید فردوہو الاللہ بررسول جدوں بھی کوئی دین دے معاملے جے چگڑا ہو جائے انہوں کدھر لٹانا بولی ہے بولو یا بولو یار ہونہ الذین ارسل رسول ہونہ بالہدہ و دین الحق کے لیو ظہرہ ہونہ لدین کل لئی واقفہ باللہ ہی شہیدہ اے حنفیو میں توڑی گال منہ کے قرآن دی منہ میں تیری بات منہ کے نبی دے فرمان دی منہ اگر تیری منہ تے قرآن جامدہ ہے اگر تیری منہ تے نبی دا فرمان جامدہ ہے جا اپنے مسلک دا یا دفاع کرنا چھڑ دے یا نبی دے قرآن نبیان کرنا چھڑ دے گالدی سمجھ آرہی کے قائن اور نبی دی لانت رحمت مراد لہن والو بئی مانو ظالمو بغیرتو نبی دے دین دا مزاق بنا دے ہو اُتھ سارے قوہ کے شرعہ کنزد دکائق دے اُتھے پبندی لگائی جائے سادہ مطالبہ علماء کلوں اِس شرعہ دے اوپر پبندی لگائی جائے جیدے ہم در نبی دی عدیز دی سراسر مخالفت ہے اگر سمجھ بھی آرہی کے قائنہ اگر چلیئے اگر آپ اتنا آقا فرمان دینے قربے قیامت کچھ ایسے لوگ آنگے جنہ دے علم جنہ دی تقریرہ جادو ہونگی ہیں اگلی گال جنہ دی زبانہوی چرب ہونگی ہیں تیز زبانہ والے ہیں تقریرہ ہیں میں جویں جادو نے جویں مرزا محمد علی جی علمی چھوٹا فتنہ ہے بول دے نہیں یار نبی پاک دے سے بنو میا نو گالیاں کر دے بئی مان ظالم اے جیو فتح مکہ دے موقع تھے مسلمان ہوئے ہیں میں کیا فتح مکہ دے موقع تھے اور بھی دو دار مسلمان ہوئے ہیں انہاں تا کیوں نہیں پہنگ دا آقا نے فرمایا قربے قیامت تیسے ایسے تقریرہ ہونگی ہیں اسانو کئی لوگ کیا انہوں نے حافظی ساڑھا منڈا مرزے محمد علی جیل میں نو بڑا سوندہ ہے میں کیا تنو مبارک ہوئے کسے عالم نو نہیں سوندہ جاہل نو سوندہ کسے عالم نو نہیں سوندہ بئی مان نو سوندہ اہے جی ہم پتھر دل پہ پتھر رکھے میرے محاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں کیا بڑے افسوس دی گا اور نبی دے سیابی نو تے چھڑ دے آقا دی صاف دی اسے لا تمسن نارو مسلیمن رانی اور آمر رانی جنہیں حال دے ایمان جب میں نو بکیا ہے پھر میرے ویکھڑ والے نو بکیا ہے اسادہ اہل الحدیث دا اکلیر کا تقید ہے کہ حضرت حسین دے قتل دے اندر جڑے شامل نے میں قرآن آچھ پھڑ کے کہنا سیرتے رکھ کے کہنا جنہیں میرے نبی دے نواسے نو قتل کیتا ہے وہ آج بھی لامتی ہے کل بھی لامتی ہے انشاءاللہ آج بھی جہنمی ہے کل بھی جہنم دا بالن بنے گا خواہو یزید ہے خواہو کوئی بھی ہے جنہ میرے نبی دے نواسے نو قتل کیتا ہے تے جڑے نبی دے نال جنہ زندگی کڑی ہوئے جڑے نبی دے سردے والتے نبی دے ناہو نا اپنے نال قبر چلایا کے گئے ہو نا بھول دے نہیں یار انہوں دنانا یار گالیاں گٹ آئے جی دل پہ پتھر راکے میں کہاں ہی دہ دیلی پتھر دے تیرا دل نرم ہوئے نبی دے سیاہ بابا رہے روئے نا آقا فرمان دے نا قربے قیامتے بھی فتنہ عام ہو جائے گا کہ ایسے ایسے بیانات کہ جی میں جادو ہوئے اور چرب زبان وہ دی زبان سنو کوئی عالم ہو دے کلوں میں فوض نہیں کوئی عالم نہ مکتبہ اہل الحدیث دا نہ کسے اور مکتبہ فکر دا کسے مکتب دا بھی عالم ہو دے کلوں میں فوض نہیں سنی یہ تقریران ہو دی ہیں آئے جی میں امام کعبہ دی گلتی قرآن پڑھن چھکاڑ سکنا تھے اوہ کلپ پکھلے دن آیا سی سوشل میڈیا دے ہوتے اپنا آپ قرآن سے ہی نہیں پڑھ سکتا اوہ تو ویک کے نہیں پڑھنا ہوں تھا چلے تھے سنم ہم سب کو بچانے تمہیں بھی لے ڈوبے ہمیں بھی لے ڈوبے اپنا پتا کوئی نہیں اپنا علم کوئی نہیں دنیا دیا گلتیاں کے ڈن ترے ہیں اگلا فتنہ آئیے جیڑا قربے قیامت آئے گا آقا فنمہ حمد نے چھوٹا ہم ہو جائے گا چھوٹا کنے ہوگے فتنے پڑھا دسویں فتنہ آجے چھوٹا ہم ہو جائے گا گل گلتے لوگ چھوٹ بولنگے آئیے نبی پاک دے دی سن دے جائیے نبی پاک نے فرمایا ہے سنن تصرن ترمزیدی حدیث ہے جدو کوئی بندہ چھوٹ بولتا ہے اے دے فرشتے دے تو ایک میل دور چلے جام دے ہیں کنہ ایک میل کنہ باندھا ڈیڑھ کلومیٹر تو لے کے پونے دو کلومیٹر ایک شار یا چھے کلومیٹر یعنی ڈیڑھ پونے دو کلومیٹر بندہ آئے تھے چھوٹ مارے فرشتے چونگی ہیں اور صدود اور جاندر بول دے ہیں یار انجی ہے نا تو چھوٹ مار کواہیں گول چکر دے فرشتے شگاہی پول دے اے می بوے چھوٹ دی تیرے مو چوم دی تے ساڑا تے چھوٹ مارے بغیار سودہ ہی نہیں ویک دا اب بیبیاں پینا ہوتے بیٹھیاں سوٹ آیا دوزار دا گوانڈن جیڑی یہ درانی جیٹھانی یہ پانچ دار دا پانچ دار دا میں لے کے آئیں ہیں بول دے نہیں ہاس دے ہو مٹھا مٹھا سوٹ آیا دو چار دار دا دس نا ڈبل چھوٹ نہیں گل گل تے صحیح چھوٹ مارنے ہیں نبی پاک نے فرمایا جو تو بندہ چھوٹ بول دے ہیں اگلی عدیث سنیے آقا فرمامدے نے سنو نبی دعود دی دی سے جھوٹ بولنا لو کو اندے جیوے بندہ آگلے بندے نال خیانت بیا کر دے سچ او دا تیرے کل امانہ سی تو چھوٹ بول کے کی کی تھی ہے خیانت اگلی عدیق علاقہ فرمامدے نے سنن مصند احمد دی دی آقا فرمامدے نے چھوٹ جڑا بول دا بندہ اے چھوٹ بولنا اے دا امان دے مخالفے کیے امان دے مخالف یعنی کس بندے نو اپنے امان دی فکر کرنی چاہی دی تے جگہ دے پیر کو لیکن بندہ نہیں آیا آگے آمدہ سونے آمہ بوبا میں چار گناہ کرنا ما چھوٹ بھی بولنا ما چوری بھی کرنا ما زنا بھی کرنا ما میرے آمہ بوبا چوریاں تے زنا چھوٹ بھی بولنا تے شراباں بھی بھی نا ما اے چار کم آج بھی ہم دینے کے نہیں بولی ہے بولو دے سہی چوٹ زنا چوری شراب سارے کاموں دے نے اے ہی فتنے نے انہوں نے تو پچاؤ دا طریقہ دا سا تائم ہو چلے بچاؤ دا طریقہ دی سنو آکا نو آکے آمدہ سونے آمہ بوبا اے چار گناہ ماندے بچوں ایک گناہ چھڑوا لگو تے کلمہ پڑا کے منو اپنا بولو دے سہی مرید بنا لگو کلمہ پڑا لگو کلمہ پڑا کے اپنا مرید بنا لگو آکا فرما آمدے نے نوی چون پہلا چھڑ دے چوٹ بول نہ چھڑ دے باقی تھی نہیں کری جا اے بندہ اٹھ کے اپنے کر چلا جاندہ ہے رات دا ٹیمے سامنے شراب دا جام پہ ہے شراب دا جام چکے پین لگا ہے در دے اندر خیال ہوندہ ہے صبح نبی پاک دیئے دالت لگی ہوئے گی آکا نے پوچھے آبی شراب پیتی سی اگر کہا نہیں سی پیتی نبی نلوہ دے دی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر کہا پی کے آیا ماتے کوڑے لگنگے انہیں شراب دا جام نیچے گرا دیتا ہے جناب زنا کرن واسطے طور پین دے چل دا چل دا زنا دی ایک جناب کو ٹھے دے پہنچ دے ان زنا کرن لگ گئے دن دے اندر خیال ہوندہ ہے دن چڑے گا نبی پاک دے کون جاوانگا آکا نے پوچھے آبی زنا کر کے آیا اگر کہا نہیں کی تا نبی نلوہ دے دی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر کہا زنا کر کے آیا وہاں پھر نبی نبن جناب کوڑے مارنے حد نافت ہو جائے گی زنا دا جناب رادہ کینسل کر دیتا چوری کرن واسطے نکل پہ آ سن لاکے کلول لگ گئے آمدہ اگر چوری کر لے صبح نبی پاک دی عدالت سے چلا گیا نبی پاک نے پوچھے آ ہاں بھے چوری کر کے آیا کہ نہیں اگر آکھیا کر کے آیا ہاتھ کٹے جانگے اگر کہا نہیں کر کے آیا تے نبی نلوہ دے دی بولو وادے دی خلاف ورزی ہو جائے گی دن چڑ دا چوری بھی چھڑ دیتی زناں بھی چھڑ دیتے اللہ ہوں اللہ شراب بھی چھڑ دیتی دن چڑے آ نبی پاک دی عدالت چا گیا آکھیاں دا سونیاں محبوبہ وہاں مدینے دیا طبیبہ نبض پھڑ کے کی چار بیماریاں دی پوری تیک دیتیا ایک کی پوری دیتیا بیماریاں دا چارہ دا علاج کر دیتا ہی سونیاں محبوبہ آقا پوچھ دینے کی گلے سونیاں راہ سارا باقیہ سنایا آقا مسکران لگ پہ آقا فرماں دینے اے میرے صحابی اے چھوٹ ایسی چیزیں اے ہر گناہ دی جڑ جڑا چھوٹ ہویا کرتے جن نے بھی گناہ نے شراب پی اور جڑ کیے پیچھے کر دیا کہ لو لوگ کے پیندہ چھوٹ بولتے اببا جی میں نہیں پیتی آندھے دیکھے نہیں اببا جی میں نہیں کب کی تھا آقا فرماں دینے چھوٹ جڑا ہے بنیاد ہر گناہ دی بنیاد کیے بولیے چھوٹے ہر گناہ دی بنیاد اگے چلیے آخری باتاں پھر گل ختم کریے نبی پاک نے فرمایا ایک فتنہ ایسا ہے دو رائے حاضر دیم دروی حضرات فتنہ عورت دا فتنہ کی دا فتنہ ہے عورت دا فتنہ ہے عورت دا فتنہ اے عورت بہت بڑا فتنہ ہے مردہ واسطے نبی پاک نے فرمایا شوئے میرے امتیوں عورتہ دے فتنے تو بچ جایا جے بی بیاں دے فتنے تو بچ جایا جے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو عورت ایسی چیزیں جنہا انسان دا ایمانوی خراب کر سکتیئے اویخ لے اویخ لے ایک کتاب بڑی مشہور زمانہ تریخ و ثقافات کتابیں جائیے حضرت عبید بن عمر تابین نبی پاک دے سیابی نووے کیا ہے جنہیں سیابی نووے کیا نو تابی کیا جاندہ ہے حضرت عبید بن عمر تابین جناب حدیث پڑاندے نے پوری زندگی گزر گئی حدیث پڑاندے ہیں ایک دن حدیث پہ پڑاندے نے مکہ دے اندر ایک بڑی حسین نو جمیل ہو رہتے اپنے خامد نو کین لگی اللہ والے آق کوئی ایک مکہ دے اندر ایسا مرد تنو نظر ہوندے ہیں جنہیں امام دے اندر بڑا پکا ہوئے میں نو تے داسنا میں جناب ایسا اپنے حسن دا جلوہ دکھاوانگی اپنا ایمان خراب کر بھوے گا اس بی بی دا کام دامدے ہیں اگر تنو اپنے حسن تے نا ایمان ہیں جا مکہ دے اندر بیت اللہ جا چلی جا او تھے عبید بن عمر ایک بس ہے نبی دا تابیئے عبید سیابہ دا شگیر دے جا جا کے او تھا ایمان خراب کر کے دکھا ابید بن عمر حدیث پہ پڑھا دے نے اے بی بی آئی اے بی بی آئی انہیں آکنہ پیچھے نکرچے بہ گئی ہے شگیر دے دیس پڑھ کے اٹھے تھے پڑا نکرچے بیٹھی ہے حضرت عبید بن عمر حدیث پہ پڑھا دے بی بی خیر ہے خیر نہ بیٹھی ہے بی بی آیا کچھ نہیں تسی پہلے فارغ ہو جاؤ فارغ ہوئے تھے اٹھ کے کول آئی آکنہ اپنے موں تو نکاب اتا رہے ہیں حسن بہت زیادہ ہے حضرت عبید بن عمر نو کین لگی عبید بن نو تیرے نل محبت ہو گئی ہے میں تیرے نو برائی دی دعوت دینی ہے آ میرے نا برائی کر لے آ میرے نا زنا کر لے حضرت عبید بن عمر نے اپنی اکھاں بند کر لیا سر جھکا لیا اوہ نو جوان نو میرا پیغام گلی گلی پوچھایا جے تیری جوانی دا فیدہ تا ہے کہ تُو جوان ہوئے تھے لوگاں نو اپنی آتیاں کمریں اچنا وارنیاں پین تُو جوان ہوئے لوگاں نو اپنی آتیاں نو کرانچ پر دینا کروانے پین تُو جوان ہوئے گلیچ نکلے لوگاں نو اپنے بچے کرانچنا وارنے پین اللہ ہو اللہ اللہ اے بھی ایک جوان ہے عبید بن نو مہر نام ہے انہاں نے اپنی آنکھاں بند کر لیا سر جھکا لیا کہن لگے بی بی کی میں دیاں پہ گلنا کرنی ہیں میرے نظرنا دیاں گلنا پہ گلنا کرنی ہیں اہے میری دعوت قبول کرنے ہیں حضرت عبیق بن عمر کہن لگے ہیں ایک شرط تیری دعوت قبول کرنگا آن دی دسوں کی شرطیں آئے جو کوردے اندر لیٹی ہوئے ادھر و منکر نکی راجان کہن من ربو کا من نبیو کا مادینو کا اس وقت آکے میں کواں گا کہ میں تیرے نظرنا کرنا چاہنا ماں تیرے تکی بی تے گی اے بی بی ڈر گئی حضرت عبیق بن عمر کہن لگے جدوں پول سرات کو گزرن لگیں گی او دو میں آکے تینوں کواں ہاں میں تیری دعوت قبول کرنا ماں او دو کی کواں گی اے بی بی ہو ڈر گئی حضرت عبیق بن عمر کہن لگے جدوں رب نے تینوں میدانے میں شرط اندر اپنے سامنے کھڑا کیتا ہوئے گا سوالیں دیتے سورج آ جائے گا اللہ ہوں اللہ اس وقت آکے بی بی میں تیرے نظرنا کرنا چاہنا تو قبول کرے گی کہ نہیں اے بی بی ڈر جام دیئے تے اٹھ کے اپنے گھر چلی جام دیئے اے دے خامد نے شوٹ ڈال دیتا لوکو بیت بن عمر نے بری بی بی نو بتانی کی کر دیتا ہے اللہ ہوں اللہ کی کی تا ہے اے ان تے راتانوں میں نو بھی اپنے کول نیام دین دی سارا دن بھی رون دی رین دیئے راتانوں بھی مسلحان تے بے کے رون دی رین دیئے اے نوجوانا میرا پیغام سن کے لے جا اگر تیری زنگی عبیت بن عمر جیسی ہو جائے گی پھر تے نو کوئی بی 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 نقصان بولو کوئی بی 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 نقصان نہیں پچا سکے گی اپنی جوانی دے سمال اے دا خامد کیا لگا لوکو بیدوے نو میر نے پتا نہیں میری بی 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 نو کی اکھیا اے دے ہوں رات نو میں نو بھی نہیں نیام دین دی اللہ ساری رات مسلح دے بے کے رون دیئے کہ اپنے رابنو منان دین اپنی جوانی دیاں اے فاستہ کر کے دیکھتے شئی آقا نے کی فرمایا سی جنو آلہ نصب دی سینو جمیل عورت زنا دی دعوت دوے اگو انکار کر دے آلہ نصب دی اسی نو جمیل عورت زنا دی اپنا انو برائی دی دعوت دوے اے اگو انکار کر دے اس بندے نو اللہ آخرت دے اندرنا اپنے ارشدہ سایہ نصیبتہ کرے لوگو اے بہت بڑا فضرانی دو رہا ہے حاضر دا بولیئے آئے دن پلیس آلے کوئی نہ کوئی ٹولا پھڑے یوں راجناب آگ علمی آئے ہو گیا کہ شادی شدہ جوڑے جڑونا بچارے بھی بار نکلنا محال ہو گیا اے ویلنٹائن ڈے گزرے ہیں اگو فیر ہونا لے اے کیئے اے چودہ اگست گزری ہے یار کیئے چودہ اگست کرو نکلی ہے باپ انو کہا کہ میں پڑن چلی ہوں اگو جرانے لگائے نے پھر ان جا رہے ہیں اللہ حق اللہ باپ دی نظر دا تینیو ڈرے اس نظر دا ڈرنی جڑی آسمان تو ڈریکٹ پہ ہی بھی دیئے بولیئے اللہ پاک انا فتنیہ تو سانو محفوظ فرمائے اور اللہ پاک صحیح معنیہ دے اندر سانو اپنے نبی دا حبدار بنائے اللہ پاک انا فتنیہ تو سانو بچندی تفیق عطا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين